ملکم تو اکرم ڈیری فارم چینل ہمیں آج شمشباد میں اور جیسے میں مالننگ آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ دیا تھا آج ہورسز کی ویڈیوز بھی آپ دیکھنے والے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے ہم سٹارٹ کریں گے اس فارم پر بفلوز سے اور ہورسز بھی بتلاؤں گا میں اس میں گوٹس بھی رہیں گے سب سپریٹلی الگ الگ ویڈیوز دیکھتے رہیں گے آپ لوگ تو یہاں کے جو اونر ہے ان سے ڈیٹیل بات کریں گے اسلام علیکم خیریت سے بھائی کیا نام ہے آپ کا میرا نام محمد امین اتین احمر امین بھائی آپ کا اڈریس کہاں پر ہے شمشباد میں لوکیشن کیا ہے یہ شمشباد کچھا رہا ہوں گلیج ہے یہ وردمانی جنگی کالیج کے پیچھے آتا ہے تو ابھی آپ کے پاس سب سے پہلے آپ کے فارم کا نام پوچھ رکھے ہوئے ہیں یہ لشکری فارم اور میپ پر بھی ایویلیبل ہے نا لوکیشن وغیرہ سب ملے لشکری فارم ڈاٹ کام یعنی ویب سائٹ بھی ہے آپ کی بہت اچھی بات ہے ابھی آپ کے پاس سب سے پہلے جیسے دوہائی بھی چل رہی ہیں یہاں پر دودھ وغیرہ نکال رہے ہیں یہ تاہیم ہی ہے دودھ نکالنے کی تو ابھی آپ کا بزنس کس کس چیز کا یعنی کون سے کون سے جانور ہے آپ کے پاس یہاں پر ابھی ہمارے پاس بھیسے ہیں گھوڑے ہیں بکریاں ہیں لینڈے ہیں اور بلیاں ہیں جانوروں کا شوق ہے تو سب ہی چیز نے رکھے ہوئے ہیں اچھا ماشاءاللہ تو بہنسیں کون سے کون سے نکالنا ہے آپ کے اور بہنسوں میں کون سے بریٹس کے اندر زیادہ کام کرتے ہیں آپ جیسے مرہ ہے مرہ ہے سنگھال بھی ہے اور میسانہ بھی ہے کچھ ٹھیک ہے نیلی روی بھی ایک دکھری بھی اس میں یہاں پر ٹھیک ہے اچھا یہاں سے ڈیریکٹ لی سیٹی کو سیل آپ کیا سجس کرنا چاہیں گے لوگ اگر کوئی ڈیری فارم ڈالنا چاہ رہے ہیں تو یہ یعنی پروفیٹیبل بزنیس ہے یا پھر ہارڈ برگ بھی اسی طرح ہے اس کے اندر بہت زیادہ اور آج لگائیں پیسہ آج ملنے والا نہیں ہے اور اس میں ری سائیکل بہت زیادہ ضروری ہے یعنی اگر آپ کے پاس دودھ دینے والے اگر دس بھینس ہے تو کم سے کم اٹلیس پانچ شے بھینس گاب بھی ہونا ضروری ہے اچھا آپ کے پاس کھل گابی ہاں پر بھل بھی ہے تو ابھی یہ جو بھینسیں ہیں کتنے کتنے لیٹر دودھ پر ہے اچھا یعنی دس لیٹر سے چودہ پندرہ لیٹر تک کبھی ایوریج ہے اس میں کتنے کتنے لیکٹیشنز کے ہیں اچھا تین اور چار کے ہیں آپ سے اگر سٹی میں ملنا ہے تو بھینسیں کہاں پر ایویلیبل رہیں گے سٹی میں تو بھینسیں نہیں ہیں کہیں پر سٹی میں آپ سے دودھ مل جائے گا اچھا دودھ ایویلیبل کروا دیں گے کیا ریٹ سے آپ سپلائی کر رہے ہیں ہول سیل اگر کوئی شام پر آکے دیتا ہے تو یہ پیور دودھ دیتے ہیں ہم یہاں پر 65 روپیز سے 65 روپیز سے پیور ہول سیل اگر سے ہم سٹی میں دالتے ہیں 85 روپیز 90 روپیز آپ کا کاؤنٹر بھی ہے وہاں پر پیوری چھوکی میں ابھی یہ جو بھینسیں ہیں یہ بھی سیل کے لیے ہے ابھی تو چار تین چار بھینسیں ہیں تین چار بھینسیں ہیں جو ابھی نہیں رہے ہیں اچھا یعنی جو سوکی بھینسیں ہیں وہ آویلیبل ہے دو گاب بھی ہے اچھا دو گاب بھی ہے اس کے اندر یہ آپ کے رننگ بھینسیں ہیں دودھ کے ابھی ایویریج کیا چل رہا بھینسوں کا جیسے نارمل جو ایویریج ہوتا ایک لاکھے آس پاس کا ہوتا تو کچھ ڈاؤن ریٹس ہوتے رہتے ہیں مارکٹ میں تو ابھی کیا ریٹس چل رہا جیسے اگر کوئی دوسر والی دس لیٹر کی بھینس لے رہے ہیں ابھی دیکھیں سیزن کے ایک ساپ سے بارش کا حوسم ہے بھینس بھینسے کافی مل جائے گا ایسے بھی بھی ریٹس کافی بڑھ چکے ہیں تو آپ کو دس لیٹر والی بھینس کم سے کم آپ کو ایک لاکھ روپے کا ایویریج ابھی بھی ملے گا ٹھیک ہے اور یہ یعنی پٹی کے حساب سے ایویریج رہتا نا یعنی دودھ کی بھینس اس میں بارہ لیٹر سے چودہ لیٹر بھی آیا جاتی اور آٹھ لیٹر والی بھی رہتی ابھی کونسی والی نکالنا ہے اس میں سے بچے بتاتے ہیں یہ ایک ہے یہ سامیہ ہو لیے گائی کے بعد اچھا یہ والی بھی ایک ہے یہ گھنس ہے یہ گھنس ہے یہ کنفرم نہیں ہے کنفرم نہیں ہے کنفرم نہیں ہے کنفرم نہیں ہے کتنا دودھ آراز میں تین لیٹر کے آسپس دودھ ہے اچھا یہ لوگ جیسے آپ لوگوں کی لیے اگر فائدے میں آپ کو لینا ہے تو ایسے سکھی بھینسیں لے کے بھی آپ کام کر سکتے آپ کے پاس اگر جگہ ہو تو آپ لوگ میٹنگ ہونے کے بعد ان بھینسوں کو چھوڑ دیئے تو ایک سال کے بعد پھر ریٹنز آپ کے اچھے سٹارٹ ہو رہا تھے کیا پرائز ایک ایویریز رہتا اس کا یہ 35 سے 40 ہزار کے بیچ میں رہے تھے 35 سے 40 ہزار اور میٹنگ کنفرم ہو گئی بھی ہے میٹنگ کنفرم گئی بھوٹ کنفرم گئی اس کی نہیں ہے اچھا اس کی کنفرم نہیں ہے لیکن دو کنفرم ہے اور یہ بلکل جنے کے خریب ہے یہ تو نہیں نکالے اچھا یہ نکالنا نہیں ہے یہ بھی گائی نکالنا ہے کونسی نسل میں ہے یہ دیسی ہے جرسی ہے اور یہ لڈیڈ ہے خالی ہے یہ فریش گاپ کروا ہے گرگائے ہیں گرگل سے میٹنگ ہوئی تھی اس کی تو فریش یعنی کتنا ٹائم اچھا یہ خفتہ ہوئا ہے اچھا یہ خفتہ ہوئا تو گیارنٹی نہیں رہی گے کیا پرائز ہے اس کا اس کا 30,000 برگا 30,000 آسینگ پرائز اکی نگشیبل بھی رہیں گا اور ٹرانسپورٹیشن کے لیے ایسے گاڑیاں مگر آپ ایکلز مل دیں گے اکی اور کونسی ہے آپ کے پاس یہ والی ایک یہ والی بھی ایک ہے یہ والی ایک ہے یہ والی ایک اور یہ میسانہ ہے کتنے منسکی لوڈیٹ ہو سکتی ایک اندازہ یہ 3 منسکی آسپورٹیشن کے لیے 3 منسکی آسپورٹیشن کے لیے اور جو بلیوز کر رہے ہیں آپ وہ کونسی نسل کا ہے مرہ ہے دیکھیں بلکل رنگ سنگھ ہے ایک دم جیسے سکھا ہوتا ایک دم راؤنڈ ہے کیا ایج ہوں گی اس کے بھی ساڑھے تین سال کا ہے اور جو دو بھینسیں آپ کے پاس وہ کونسی ہے یہ والی بھی ایک ہے اچھا یہ دونوں یہ بھی لوڈڈ ہوئی بھی ہے میٹنگ ہوئی ان کی اچھا کنفرمیشن نہیں ہے کسی کے بھی ٹھیک ہے تو پرائیس کیا رہیں گے ان کے بھی سیم ٹھٹی ٹھٹی پائیف کے آس پاس میں اور کوئی لائیو اگر آ کے چیک کے لیں گے تو اور بھی کچھ کم ہو جائیں گا اس میں ٹھیک ہے اور میکزیمم جو دودھ والی بھینسیں لاتے ہیں تو کب آنے والا ہے لڈ آپ کا یہ لڈ یہ ہے ابھی کیا لکھا ہے ہریانہ میں ایک آدھ شہاب ہے جی تو وہ لے کے آتے ہیں سید بھینسیں جی جی تو آپ سے اگر کانٹیک میں رہیں گے تو کنٹینیو میں بھی آپ ایویلیبل کروا دیں گے انشاءاللہ دودھ والی بھینسیں بھی یہاں پر ایویلیبل رہیں گے اور کسی کو اگر جیسے بچے ہونا ہے میکزیمم لوگ بچے بھی پوچھتے رہتے جیسے بچڑیاں ہیں بچڑے ہیں تو وہ بھی ایویلیبل کروا دیں گے بچڑوں کا تو سٹوک نہیں ہے یعنی صرف دودھ والی ہے سمجھئے یہ پڑی ہے جو ڈائے لے رہے ہیں اسی کا بچہ ہے ہمہم تو اس کے ساتھ میں اچھا جو آپ بٹلائے تھے گئے اسی کا بچہ ہے ہی میل کالپ ہے یہ کیا پرائز میں دیں گے آپ یہ اس کا میں بتا دوں گا آپ جیسے بیلکل ریسنیبل پرائز میں مل جائیں گے جیسے میں آپ لوگ بٹلائے اس کے اندر بھی گئے ریسائیکل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کسی کے پاس اگر سپیس ہو یا آپ ڈائیری میں سائیڈ میں رکھ کر بیچارہ کھلا سکتے تو جو گابن بھینس رہی تھی وہ سادے جو دودھ دینے والی بھینس رہی تھی اسے کم کھاتی آپ لوگوں کو مینٹین کرنا ضروری ہے ورنہ بہت زیادہ لاؤس آتا میں خود ڈائیری فارم چلایا وہاں ہوں تو آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا کلیکشن ہے 30-35,000 میں اگر آپ لوگ گابن بھینسے لے لیں گے تو نیرلی 8-10 منز کے آس پاس میں ان کے بچے آ جاتے ہیں اگر دو مہنے کی بھی لوڈیٹ رہی ہے تو نیرلی 7-8 منز میں بچے مل جائیں گے تو وہ بھینس پھر ایک لاکی ہو جاتی ویسے میں آپ کے ریسائیکل چلتے رہتی ڈائیری کا بزنس اچھا ہے لیکن ہارڈ برگ بھی بہت زیادہ ہے اور محنت کریں گے تو انشاءاللہ پھل ملیں گا بھی ضرور آپ لوگ کوشش کر سکتے ہیں یہاں پر آ کے وزیٹ کریں اگلے ویڈیوز کے اندر میں یہاں کی بکری اور ہورسز بھی بتلاوں گا آپ لوگوں کو چینل کو لائک سسکرائب شیئر کریں تھانکس فور واشنگ تھانکیو